ناظرین پاکستان بننے کے 74 سالوں کے بعد بھی ہم اس ملک میں کوئی ایسا قابل اعتبار ادارہ یا نظام نہیں بنا سکے جس کے ذریعے ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو نوکریاں جو ہیں یہ میرٹ پر مل سکے سال 2019 میں ملک کے سب سے اہم امتحان سی ایس ایس کے پرچے لیک آؤٹ ہونے کا سکانڈل سامنے آیا ہم سب جانتے ہیں پھر اس سکانڈل میں فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے انتظام ہونے والے سی ایس ایس کے پرچے خریدنے اور بیچنے والوں کا انجام کیا ہوا قوم آشتہ کسے واقف نہیں لیکن فیڈرل پبلک سرویس کمیشن آج بھی اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے اور اس کے نظام میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی اسی طرح گزشتہ چند مہینوں سے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے آنے والی مختلف پوسٹوں کے لیے پرچے لیک آؤٹ ہونے کی افواہیں جو تھی بہت زیرے گردش تھی سوشل میڈیا کے اوپر اور اس معاملے پر نوجوانوں میں کافی غم و غصہ بڑا تشویش پائی جا رہی تھی لیکن پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے اس معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی اور کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی لیکن ہفتے کے روز صبح نو بجے ہونے والا تحصیل دار کے ٹیسٹ کو صبح آٹھ بجے ملتوی کر دیا گیا اور ابتدائی طور پر جو وجہ تھی بتائے گا کہ دھن بہت زیادہ ہے اور شاید سٹوڈنٹس کا آنا مشکل ہے اور پھر کرونا کا بھی ساتھ میں بہانہ بنا دیا گیا لیکن پھر جو اصل کہانی تھی وہ سامنے آئی کہ اسی رات انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے چھاپا مار کر تحصیل دار کا پرچہ لیک آؤٹ کرنے والا جو ایک گینگ تھا گروہ تھا اس کو گرفتار کیا تھا اور تب سے اس میں جو انکشافات ہے ان کا سلسلہ جاری ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق گرفتار ملزمان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے تحت ہونے والے امتحانات میں گزشتہ دس سالوں سے دس لاکھ سے بیس لاکھ ارپیر تک لے کر پیپرز کو بیچا جا رہا تھا گرفتار گینگ کے جانب سے انیس امتحانات کے پیپرز لیگ کر کے فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے اور پھر اس کے بعد پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے تمام جو ایکزیمز تھے ظاہر ہے وہ مشکوک ہو گئے پیپرز لیگ کرنے والے گروہ نے لیکچرر، تحصیلدار، ڈیپیٹی اکاؤنٹس آفیسر، انسپیکٹرز اور اسسسٹنٹ ڈیریکٹر انٹی کرپشن کے پرچے لیگ کرنے تک کا انکشاف کیا ہے سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے سکانڈل کے بعد حکومت نے ابھی تک ایکشن کیا لیا ہے کیا کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنا دینے سے حکومت بریزمہ ہو گئی ہے کیا اس سکانڈل کے بعد پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے تحت ہونے والے تمام جو پرچے ہیں وہ مشکوک نہیں ہو گئے کیا ان پرچوں کے بعد جو لوگ بڑی بڑی نوکریاں جن کو مل گئیں جو بڑی بڑی پوسٹوں پر جا کر لگ گئے کیا ہے ان کا میرٹ، کیا ہے ان کے پاس اہلیت اس کرسی پر بیٹھنے کی اس کا جواب ہے کسی کے پاس یقیناً اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اسی پر میں بات کروں گی مجھے جوائن کیا ہے پنجاب انٹی کرپشن کے سپوکس پرسن وقار عظیم جبا ساب نے لاہور سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا وقار ساب کافی جیسے میں نے انٹروم میں بھی کہا بہت دیر سے ہی ریومرز تھی کہ اس طرح جو یہ ایکزائمز ہیں پرچے لیک ہو رہے ہیں دس دس بیس بیس لاک سے سب سے پہلے تو مجھے اپنے ایک سٹنگ آپریشن آپ لوگوں نے کیسے پلائن کیا کتنے دن لگے کیسے یہ ساری پلائنگ کیا آپ لوگوں نے آپ نے جس طرح اپنے انٹروڈکشن میں بتایا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے چھپنے والا تو تھا نہیں یہ سوشل ویڈیا کے اوپر اس کو الیکٹرونک ویڈیا کے اوپر پرنٹ ویڈیا میں بہت زیادہ ہائپ مل رہی تھی اور سٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے تھے ایک ایسا ادارہ جس کا کام گورننٹس جو لوگ چلاتے ہیں ان کی ریکروٹمنٹ ہے اس کی اوپر ایک کویسٹن مار کھڑا ہو رہا تھا تو ایک ازدراب کی کیفیت تھی بلکل بلکل ریفنیٹلی ڈیفرنٹ ہلکوں سے اس کو ہائیلیٹ کیا جا رہا تھا تو اس کی اوپر انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں پنجاب گوھر نفیس صاحب نے اس کو ٹک اپ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑے ایک کنسرن کی چیز ہے اس کی اوپر انہوں نے ایک تین رکنی جی آئی ٹی بنائی کہ آپ اس کو دیکھیں تو جی آئی ٹی نے پھر اپنا پروسس شروع کیا اور پتہ لگا کہ واقعی پیپر بیک رہے ہیں ہم نے اپنا پلان کیا ایکسٹنگ آپریشن اور اس میں ہم نے اپنے آپ کو ایس کینیڈیٹ ثابت کہ آپ لوگوں کو بھی پرچا چاہیے پرچا چاہیے اور وہ جو آگے سے لوگ تھے ابھی جو بات میں جارے ہیں ان کے نام سامنے ایک مکار تھا دوسرا غزنفر تھا وہ سیم سے رابطہ ہی نہیں کرتے تھے وہ ڈیفرنٹ ڈیوائسز یوز کر رہے تھے اور وہ رات کو لے جبر میں مجھے بتائیں وہ پنجاب سرویس کمیشن میں کس لیول کے لوگ تھے وہ تو وہ جونیل ڈیٹا اینٹری اپریٹر ہے جو پرائیم اس میں سسپیکٹ تھا جو پیپر لیک کرتا تھا اور دوسرا جو ڈیل بروکر تھا جو غزنفر تھا وہ فائنانس ڈیپارٹمنٹ کا ملازم ہے اور وہ اپنے ایک رشتہ دار کے ذریعے جو ہے وہ اس کو لیک جاتا تھا کینڈیڈیٹس کو ڈھونڈتا تھا اور پھر ان کو بیچتا تھا جو پرچہ تھا اچھا وہ بھی پورا پلان کرتے تھے جو پورا پلان کرتے تھے اور اس طرح کر کے جو ہے وہ اس کو آگے لیک کر دیتے تھے اور کینڈیٹس کو ڈھونڈ کے دیتے تھے اور یہ پورا ایک گینگ تھا تو کیا کیا انکشافات کیے ان لوگوں نے جن لوگوں کو پرچے دی آج تو وہ بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوں گے جو بات میں نے ابھی کی کوئی کے سیٹ پر بیٹھا ہوگا پھر میرٹ کی تو کوئی وہ بات ہی نہیں رہ جاتے نہیں ابھی یہ دس سال سے نہیں یہ پچھلے دس سالوں سے ہو رہا ہے ابھی تو ابھی کام کر رہا ہے ابھی تو یہ انارتھ ہوا ہے ابھی ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے ابھی ہم نے انویسٹیگیشن چل رہی ہے ابھی ہم نے انویسٹیگیشن کے جو نتائج میں بڑے حوصلہ افضاء ہیں آج ہماری دو بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں اور اس میں ہم نے جو ہے وہ دو اور لوگوں کو پکڑا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جس طرح اور چیزیں بڑے گی انویسٹیگیشن بڑے گی دائرہ کار وسیع کر دی ہے ہم نے پورے پنجاب میں اور ہم ابھی جب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہماری جو ٹیم میں ہیں وہ پہنچ گئی ہیں اچھا ان لوگوں کو تو آپ نے پکڑ لیا کیا وہ بھی انہوں نے نام بتائے ہیں جن جن لوگوں کے اب انہوں نے پرچے لیکی یا جن سے پیسے لیے کچھ تو چیزیں ان کی جو شواہد میں ہم نے اکٹھا کی ہے جو ملے جس یو اس بی میں پیپر تھا یہ جو پیپر لیک ہونا تھا ہمارے پاس وہ پونے سات بجے پیپر آگیا تھا جو ساڑھے نو بجے پیپر ہونا تھا تحصیل دار کا اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ کنفیس کیا ہے اپنا جو ان کا جو بیان ہے اس میں انہوں نے لیکشورر اس کے کیمیسٹری کا ایڈوکیشن کا اور اسیسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیکرپشن کا انسپیکٹر انٹیکرپشن کا اسی سارہ دو چار اور پیپرز کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ لیک تھے اور ان میں سے کچھ کے نتائج آ چکے ہیں تو ظاہرہ وہ کینسل ہوں گے نا ہمارا وہ کام اس کو کینسل کرنا ہمارا کام نہیں ہے ہم بینگ انویسٹیگیشن ایجنسی ہمارا کام اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے شوائے درکٹے کرنا ہے عدالتوں میں پیش کرنا ہے پنجاب حکومت اس پر کیا کر رہی ہے چیف منسل صاحب نے اس کے اوپر ایک جی ایٹی بنائی ہے اور اس کے علاوہ انٹیکرپشن اس کو اپنی طرف سے دیکھ رہا ہے اور ہم نے جس طرح میں نے کہا کہ بہت زبردست ڈیویلکمنٹس ہو رہی ہیں یہ گروہ کتنے عرصے سے کام کر رہا تھا ابھی اس کے اوپر چل رہی ہے باتچیت لیکن انہیں آٹھ دس جو پیپرز اس کا میں نے آپ کو ذکر کیا اچھا ابھی ریسنٹ کوئی نئے آئے لیکن اگر وہ پبلک سرویس کمیشن میں ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ پچھلے دو چار پرچوں میں انہوں نے کام کیا یہ پچھلے ساتھ آٹھ ماں میں یہ پیپرز ہوئے سارا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے تو یہ لوگ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں یہ جوپس تو ان کی کافی عرصے سے ہوں گی کافی عرصے سے جوپس ہوں گی لیکن انہوں نے یہ کام کب سے شروع کیا ہے یہ بھی انویسٹیگیشن اس کے اوپر چل رہی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ترجمان پنجھ کرپشن وقار عظیم جبپہ صاحب میرے ساتھ اور ہم نے جس طرح میں نے کہا کہ بہت زبردست ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں we really wanted to get into the bottom of the issue یہ گروہ کتنے عرصے سے کام کر رہا تھا ابھی اس کے اوپر چل رہی ہے باتچیت لیکن انہوں نے آٹھ دس جو پیپرز جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا لیکن اگر وہ پبلک سرویس کمیشن میں ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ پچھلے دو چار پرچوں میں انہوں نے کام کیا یہ پچھلے ساتھ آٹھ ماں میں یہ پیپرز ہوئے سارا جیند کا انہوں نے ذکر کیا تو یہ لوگ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں یہ جابز تو ان کی کافی عرصے سے ہوگی کافی عرصے سے جابز ہوگی لیکن انہوں نے یہ کام کب سے شروع کیا ہے یہ بھی انویسٹیگیشن اس کے اوپر چل رہی ہے بہت بہت شکریہ